بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاری و بز اسلام علیکم آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بروسٹ اس کے لیے میں نے چار سے پانچ ٹیبر سپون گھر کا بنا ہوا بروسٹ مسالہ لیا ہے اگر آکے بس نہیں ہے تو آپ بزار کا مسالہ بھی ہوز کر سکتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے چار ٹیبر سپون دہی مرگی میں نے سابوت رکھی ہے اس کے پیسز میں نے نہیں کیے یہ فور ٹیبر سپن دہی ہو گئی ہے تین سے چار ڈروپس ہم ڈالیں گے یہ یالو کلر کے اگر آپ کے پاس پورٹر فارم میں ہے تو آپ پورٹر فارم میں ڈالیں میرے پاس لکھ پڑ تھا اس لیے میں نے اس میں تین سے چار ڈروپس لکھ پڑ ہی ڈالا ہے اس میں لائرہ پانے رہیم اب اس میں دو سے تین ٹیبر سپون آئل ڈالیں گے یہ آئل ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو بچی طرح مکس کریں گے اس میں لائرہ پانے رہیم مکس کرنے کے بعد اس میں ون ٹیبر سپون گارلک ون ٹیبر سپون جنجر ڈالیں گے اس کو مکس کر لیے آئیے اب اس میں لسنے تک ڈالتے ہیں اس میں لائرہ پانے رہیم اس میں آدھا لیمن کاٹ کر ڈالیں گے آدھا لیمن کو چھوڑ دیں گے اس میں اس میں لائرہ پانے رہیم اب اس میں ہم اس پہ لسنے تک ڈالیں گے اس کو اچھتا مکس کرنے یہ اچھتا مکس ہو گیا ہے آئیے اب ٹیگن پہ لگاتے ہیں مسالہ یہ میں نے اس کے پیسیس نہیں کروائے یہ تک ڈیڑھ کلو یہ قریب ہے یہ ٹیگن میں نے اس پہ لائک پہ اس کے ٹاپ نہیں لگایا ہے یہاں پہ ہلکہ ہلکہ سٹک لگائیں گے اس طرح دا کہ جو مسالہ ہے اس کے اندر چلا جائے اس کو گریل پہ پکانا ہے بسم اللہ رمانے رہیم اس کو اچھتا لگا دیجئے اندر بھائر سے تاکہ مسالہ تک چلا جائے بسم اللہ رمانے رہیم اس کو بھی اچھتا لگا دیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی فرائی ہو جائیں گے روز ہو جائیں گے دیکھیں چکن کو اندر سے باہر سے میں نے اچھتا لگا دیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھیں اچھتا لگ گیا ہے اس کا اب اس کو 3 سے 4 گھنٹے اب مینی ریشن کے لئے رگ دیں بسم اللہ رمانے رہیم اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے لئے رگ دیں گے اور ملتے ہیں 3 سے 4 گھنٹے کے بعد بسم اللہ رمانے رہیم چکن کو مینی ریشن پہ لگایا ہوئے 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے ہیں آئیے اب اس کو فرائی کرتے ہیں بسم اللہ رمانے ریم بہت دہان سے اس کو اس کے لئے لے گا آپ کے اوپر چھٹنا ہے چھٹنا ہے چھٹنا ہے فرائی ہو رہا ہے جب ایک سائس کی اچھی طرح لال ہو جائے آپ نے فرائی کرتے ہوئے اس بات کر دیا اچھٹنا ہے اس کو ایک سے دو مین تین مین کے بعد ہلاتے رہیں تاکہ یہ جلے بہت دیا بسم اللہ رمانے رہیم تو ویورس چکن روز تیار ہو چکا ہے میں نے کچھ اس انداز میں اپنے فیملی کے لئے اس کو سرف کیا ہے جس میں چکن روز کے ساتھ سیگنیچر سوس رائتہ سالات روغنان اور ٹوماتو کیچپ شامل ہیں آپ اپنے انداز میں اپنی فیملی کے لئے اس کو پیش کر سکتے ہیں اور داد حاصل کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کمنٹس اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ کمرس میں دے سکوں گی اپنا بہت سے خیال رکھی گا ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ نیو ویڈیو میں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ